اسلام علیکم یوٹیوب فیملی میمبرز کیفے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں صحیح و تندرسیت آفرمائے آمین جی بھی برزاج آپ کے سامنے حاضر ہوگی ہوں یونیک آئیڈیاز ایک نیا اور یونیک اور منفرک اور مزددار سا آئیڈیا لے کر یقیناً آپ کو پسند آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پسند آرہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کومنٹس کا آپ کے لائک کرنے کا آپ کو شیئر کرنے کا تو آپ کو میں اسی لیے یونیک ریسپیز دے رہی ہوں جو مجھے لگتا ہے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی اور یونیک آئیڈیا سمرا کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ایسی ریسپیز کو سامنے لے کر آئیں جس سے ہم لوگ اپنا ایکنومیکل خرچہ بچا سکیں ہم لوگ زیادہ خرچے نہ کریں مگر جو چیزیں ہمارے کے لیے میں اویلیبل ہوں ان سے ہم اپنی نئی ڈیشز جو ہیں وہ بنا لیں تو جی آج میں آپ کے سامنے ایک بہت مزدار ڈیش لے کے آئیں ہوں ہاں جی یہ ہے جی تندوری بیسنی روٹی یہ آپ کے سامنے میرے پاس باسی تین تندور کی روٹنیاں ہیں مطلب یہ رات کو ہم نے منگوائی تھی اور یہ پھر میں نے رکھ لی کہ میں آپ کو اسے ریسپی بنانا سکھاؤں گی اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے بیسن ہے میرے پاس ایک کپ اس کے علاوہ میرے پاس یہ دھدروی لال مرچ ہے میرے پاس سرخ لال مرچ کا پودر ہے میرے پاس ہے جی اجوائن میرے پاس ہے سفیز زیرا کچھ میرے پاس ہے تقریباً ون ٹی بل سپون کے قریب میرے پاس ہے سوکا دھنیا اور تھوڑی سی ہے میرے پاس میتھی ٹھیک ہے تو جی آئیے آپ کو اسے بیسپی بنانا سکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے بیسن آپ بیسن یا میدہ جب بھی استعمال کریں تو اس کو اچھے طریقے سے چھان لیا کریں تو یہ جی ہم نے لے لیا ہے تقریباً ایک کپ میدہ اور اس کے ساتھ ہم لے لیں گے یہ تھوڑی سی تقریباً ہاف ٹی بل سپون میرے پاس ہے سوکی میتھی ہاف ٹی بل سپون میرے پاس ہے سابت دھنیا تھوڑی سی میں نے لے لی ہے اجوائن تقریباً دو سے تین چھوٹکیاں اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی آئٹ کر لیں گے کہ اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے اور کلر جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم لے لیں گے ایک کپ پانی جی ویورز ہم ایک کپ پانی لے لیں گے اور اس کو ہلکے ہلکے پانی ڈال کے امیزے کو آرام آرام سے ہم گھولتے جائیں گے زیادہ پانی ایک دم مرد ڈالیے گا کہ بیٹر جو ہے وہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے سمیزے کو اچھے طریقے سے گھول لینا ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا اب ہم اپنے جو روٹی روٹی ملپس باسی تندوری روٹی اس کے ہم کر لیں گے پیسز تو یہ اس کی آپ جو شیپ بھی لینا چاہیے وہ کر لیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اپنے کٹر سے تو ایک روٹی کے جو آٹھ پیسز کر لیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کٹر آویلیبل نہیں ہے کوئی ٹائنشن نہیں ہے آپ نے چھوڑی اور چھوڑی سے بھی آپ اس کو ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں روٹی اور ساتھ میرا بیٹر ہو گیا ریڈی اور اب میں کروں گی کہ میں اپنی کڑاہی میں کر لوں گی تیل گرم تو آئیے آپ کو دیخاتے ہیں اوپر 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 کڑاہی میں کر لیا اپنا تیل گرم اب ہم ہم بیٹر بنایا تھا بیسن کا اب اس کے اندر ہم ایک ایک ٹکڑے کو ڈبو ایسے کر کے آرام سے اس کے اوپر ہلکا لگا لیں گے اگر آپ بیٹر زیادہ پتلا بن گیا تو کوئی ٹینشن کوئی پرشانی نہیں ہے آرام سے ڈبو ہو کے تو آپ اس کے اندر کرتے جائیں کڑاہی میں ملتی ہیں ہم لوگ بہت انجوائے کر کر کھا رہ ہوتے ہیں چیزوں کو حالانکہ اگر آپ گھر میں چیزیں ہیں وہ ہی ریسپی گھر میں بنا کر کر کریں ایک تو یہ بہت ہائیجین ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہوگا ساف ستری چیزیں ہیں تو آپ اپنی ریسپی کو کوشش کیا کریں گھر میں بنانے کی اور گھر کے ساف سترے کھانے کھانے کی اور میک آئیڈیاز سے آئیڈیاز دیتے جائیں اور مزیدار چیزیں مناتے جائیں ہمارا آپ کے سامنے ہم نے تندوری بیسن روٹی ہے ہم نے جی اس کو لگا کے امیزا تو ہے یہ ڈال دی اپنی کڑائی میں 2 سے 3 منٹ کے اندر دیکھئے گا ایک دفعہ آپ سائیڈ چینج کریں 2 سے 3 منٹ کے اندر بڑے مزیدار سی جو ہے ہماری تندوری بیسنی روٹی جو ہے ریڈی ہو جائے گی آئیے آپ سارے فرائی کر کر جی ویورز آپ کے سامنے جو دھی ہماری جی تندوری بیسنی روٹی اس کو ہم نے فرائی کر کے آپ کے فام نے میں اپنی ڈیش میں آرینج تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں دہی سامنے کہیں کہ واقعی یونیک آئی آئی سامنے میں آپ کو بتائی گئی ہے کوئی یونیک ری فپی تو مجھے پوری امید ہے اور انشاءاللہ پوری ہی امید ہے کہ میرے ریسپیز پسند آرہی ہیں اگر میری ریسپیز پسند آرہی ہیں تو فوراں میرے چینل کو سبسکرائب کردیں میری ویڈیو کو لائک کردیں میری ویڈیو کو شیئر کردیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اس کو لازمی پریس کردیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل سکے اپنا خیار رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کریں